بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سائرہ کی کہانیوں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق اموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں گاؤں کا چوکی دار ازھر ڈنڈا ہاتھ میں بکڑے دوسرے ہاتھ میں ٹورچ تھامے آہستہ آہستہ جاگتے رہو کی آواز لگاتا ہوا گلیوں میں گھومتا پھر رہا تھا تھنڈ کی وجہ سے ہر کوئی کمروں میں گرم گرم لہافوں میں میٹھی نیند سو رہا تھا تمام گلیاں سنسان ہو چکی تھی اور ازھر اپنی اکلوتی گرم شال لپیٹے مو سے بھاپ اڑاتا ٹورچ سے اندھیری گلیوں میں روشنی ڈالتا ہوا پہرہ دینے میں مگن تھا سب گلیوں کا چکر لگانے کے بعد وہ فصلوں اور آبادی سے کچھ دور موجود اس میدان میں ایک طرف چھوٹے سے تھڑے پر جا بیٹھا جہاں ہم سارا دن کرکٹ کھیل کر اپنا شوق پورا کرتے تھے یہ تھڑا ہم سب بچوں نے مل کر بنایا تھا جس پر بیٹھ کر کرکٹ کے کھیل میں شامل نہ ہونے والے بچے بیٹھ کر کرکٹ کو دیکھتے تھے کچھی مٹی کے گارے اور ایٹوں کا یہ تھڑا رات کو ازھر کے کام آتا تھا وہ اپنے اوپر اچھی طرح چادر لپیٹے ٹارچ اور ڈنڈا پاسی تھڑے پر دائیں طرف رکھے ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھا کہ دفتن اس کی نظر کھیتوں کی طرف کے دائیں طرف موجود چھوٹے سے راستے پر پڑی ایک ہیولہ اسے کھیتوں سے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا اس ہیولے کا چہرہ اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا وہ حیرت سے اس طرف دیکھنے لگا اس نے ڈنڈا اور ٹارچ جلدی سے پکڑ لی اور نیفے میں تھوسا ہوا پسٹل بھی تھپ تھپا کر دیکھا کہ ہو سکتا ہے گاؤں کا کوئی آدمی ہو ازر نے سوچتے ہوئے ریولور نکالنے سے گریز کیا پھر کچھ سوچتے ہوئے بائیں طرف موجود گلی کے شروع میں ہی موجود نیم کے بڑے سے پیڑ کے پیچھے خود کو چھپا لیا اور تھوڑا سا کھسک کر اس سمت دیکھا جدر سے وہ شخص آ رہا تھا وہ شخص اب ازر سے کچھ دور ہی تھا قدموں کی چاپ اب واضح سنائی دے رہی تھی تقریباً دس قدم چلنے کے بعد قدموں کی چاپ آنا بند ہو گئی وہ حیرت سے سب کچھ سن رہا تھا پھر کھسکتا ہوا دوبارہ موڑ کے پاس آ کر اس گلی کی طرف جھانکا تو مارے خوف کے اس کے رانگٹے کھڑے ہو گئے وہ کامتا ہوا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس حیولے کو دیکھ رہا تھا جو گلی کے بائیں طرف موجود بیس سال سے بند پڑے مکان کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس حیولے کا قد آہستہ آہستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا جبکہ اس کا جسم پھیلتا جا رہا تھا آٹھ فٹ کی دیوار اس کی کمر تک آگئی تھی اور وہ مزید لمبا ہوتا جا رہا تھا اور جسم کی چڑھائی بھی نو دس فٹ ہو چکی تھی سخت سردی میں بھی ازر پسینے سے بیگ چکا تھا اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے مگر اس کے قدم من بھاری ہو چکے تھے اب اس کا قد اتنا لمبا ہو چکا تھا کہ آٹھ فٹ کی دیوار اس کے گھٹنوں سے بھی نیچے تھی وہ بڑی آسانی سے دیوار سے پار اندر اس بند مکان میں چلا گیا اور ادھر ادھر گھومنے لگا پھر مکان کے اندر بیرونی دیوار کے پاس موجود غالباً واش روم کے پاس جا کھڑا ہوا اور اب اس حیولے کا قد کم ہونے لگا تھا اس کے جسم کی چڑھائی بھی کم ہونے لگی آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا گیا دیوار سے چھوٹا ہو گیا اور نظر آنا بند ہو گیا اظہر کی سانس دھونکنی کی مانے چل رہی تھی اس کا پورا جسم کام پر رہا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ بیس سال سے بند پڑے مکان پر جنات کا قبضہ ہو چکا ہے وہ ایک بہت بہادر انسان تھا مگر کچھ دیر پہلے ہونے والے انہونے سے واقعے نے اسے بری طرح ڈھرا دیا تھا پہرا ترک کر کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چانے لگا گھر کی کچھی بیٹھک کا دروازہ جس پر باہر سے وہ تالہ لگا کر جاتا تھا اس نے جلدی سے تالہ کھولا اور اندر جا کر کنڈی چڑھا دی اور خود چارپائی پر گر گیا اظہر نے جلدی سے خود کو لہاف میں چھپایا اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے تین چار لمبے لمبے سانس لیے چہرے کو پہنچا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا آہستہ آہستہ وہ ڈر کے اثر سے باہر آنے لگا اس نے لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے فیلحال کسی کو کچھ بتانے کا نہ سوچا وہ مکان بیس سال سے غیر آباد تھا جس کے مکین بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے شہر جا چکے تھے اور انہوں نے مڑ کر خبر نہ لی تھی تین کمروں ایک بیٹھک ایک کچن اور دو واش روم کا یہ گھر پکا بنا ہوا تھا گاؤں کے چند اچھے گھروں میں اس کا شمار ہوتا تھا پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہو اس نے خوف سے جھر جھری لی ساری رات خوف سے وہ سو نہ سکا جیسے ہی مسجد سے فجر کی آزان کی آواز بلند ہوئی اسے کافی اتمنان ہوا اس نے آنکھیں بند کر لی ساری رات جاگتے رہنے سے اسے فوراں ہی نیند نے آدھ بوچا دوپہر میں دھوپ کافی نکلی ہوئی تھی اور اسی دھوپ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پورے گاؤں والوں کے ہوش اڑا دیئے اور پورے گاؤں میں خوف و حراس کے ساتھ ساتھ دکھ کی لہر بھی دوڑ گئی شہر سے تانیا شبیر اور آفتاب اپنے چچا کے گھر سردیوں کی چھٹیوں میں آئے ہوئے تھے اور اپنے چچازاد کزنز کاسم فاطمہ اور آمنہ کے ساتھ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے میں مگن تھے آفتاب بیٹنگ کاسم بالنگ جبکہ شبیر وکٹ کیپر کے فرائز انجام دے رہا تھا اچانک کاسم نے بال کروائی تو آفتاب نے زور سے ہٹ لگائی جس سے وہ بال اس بند مکان کے اندر جا گری اوہ شٹ یار شبیر غصے سے آفتاب کو دیکھنے لگا اب کیا کریں آمنہ نے زور سے چیختے ہوئے کہا سب ہی اکٹھے ہو چکے تھے تھڑے پر بیٹھے گاؤں کے دوسرے بچے بھی مایوسی سے ہمیں دیکھنے لگے کیونکہ یہ دوسری گین تھی جو اس مکان میں جا گری تھی پہلی گین اس لیے اٹھا کر نہ لائی گئی تھی کیونکہ ہمارے پاس دوسری گین موجود تھی مگر اب دونوں گیندے ہی گر چکی ہیں ظاہر ہے اب لانی ہی پڑے گی شبیر نے مو بناتے ہوئے کہا میں لے کر آتا ہوں آفتاب نے بیٹ کاسم کو پکڑاتے ہوئے کہا اور بیرونی دیوار کی طرف چل دیا اتنے میں چوکی دار ازھر بھی اپنی گلی سے نکل کر میدان کی طرف آ چکا تھا آفتاب کو دیوار پر چڑتا ہوا دیکھ کر اس کے عسان خطا ہو گئے ارے آفی پتر نیچے اتر جلدی دیوار سے رکو اندر مت کودنا ازھر پریشانی اور خوف سے چلاتے ہوئے ان کی طرف دوڑا آ رہا تھا آفتاب جو کہ چھلانگ لگانے ہی والا تھا حیرت سے ان کو دیکھنے لگا نیچے کھڑے باقی سب بچے بھی حیرت سے چچا ازھر کو دیکھنے لگے کیا ہوا چچا آفتاب نے ازھر چچا کے پاس آنے پر دیوار پر بیٹھے بیٹھے ہی ان سے پوچھا پتر نیچے اتر اس مکان میں آسیب ہیں ازھر چچا نے منت بھرے لہچے میں کہا تو ہم سب حس پڑے ازھر چچا ہماری گیند پچھلے ہفتے بھی تو گری تھی ہم اٹھا لائے تھے ہمیں کچھ نہیں ہوا تھا شبیر نے لاپروہی سے کہا ہاں بالکل آفتاب نے شبیر کی ہاں میں ہاں ملائی جس پر مجبوراں ازھر کو رات والا سارا واقعہ سنانا پڑا جو رات کو اس کے ساتھ پیش آیا تھا جسے سن کر سب لڑکیاں ڈر گئیں جبکہ ازھر چچا بھی کافی ڈرے ہوئے نظر آ رہے تھے مگر آفتاب شبیر اور قاسم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے ارے نیچے اترو رہنے دو بال کو قاسم بھی کچھ پریشان ہو چکا تھا آفتاب نے بولا نہیں ڈر پوک مجھے یہ سب چچا کا وہم لگتا ہے میں ضرور جاؤں گا اور بال لے کر آؤں گا آفتاب نے زدی اور اٹل لہچے میں کہا بھئیہ رہنے دیں ہم گھر چلتے ہیں آمنہ نے بھی منت کی بس چھپ رہو سب آفتاب نے ڈانٹے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے میں دیوار پر چڑھ کر بیٹھتا ہوں تم اندر کود کے لے آؤ شبیر نے اچانک سوچتے ہوئے کہا اور دیوار پر چڑھ گیا جیسے ہی دیوار پر شبیر چڑھا تو آفتاب نے مکان کے اندر چھلانگ لگا دی مکان کے تینوں کمروں پر حسب معمول تالہ پڑا ہوا تھا اور کچن بیٹک بھی ایک مضبوط تالے کی مدد سے بند تھے جن کے آگے موجود برامدے گرمیوں میں کافی فائدہ دیتے ہیں برامدے کا فرش کافی جگہوں سے اکھڑا ہوا تھا اور مٹی سے بھرا ہوا تھا باقی سہن میں سرک انٹل لگی ہوئی تھی کمروں کے بائے طرف موجود واش روم کے پاس آفتاب کو ایک گیند پڑی ہوئی نظر آئی اظہر باہر کھڑا پیبسی سے انہیں دیکھ رہا تھا آفتاب گیند اٹھانے پہلے برامدے کی طرف چل دیا اور جیسے ہی اس نے برامدے کے پاس پڑی گیند اٹھائی اس کی نظریں برامدے میں کچھ انچ دور ان پیروں کے نشانوں پر پڑی وہ نشان انسانوں سے کافی بڑے اور الٹے تھے یہ دیکھ کر آفتاب کافی خوف صدا ہو گیا اور شبیر کی طرف دیکھنے لگا کیا بات ہے شبیر نے اسے سہمہ ہوا دیکھ کر سوال کیا بھائی یہاں دو بڑے بڑے کسی کے الٹے پیروں کے نشان ہیں آفتاب نے شبیر کو درتے درتے اونچی آواز سے بتایا کیا شبیر نے حیرت سے اس کو دیکھا جی بھائیہ آفتاب نے بھی کہا تو آفتاب تیز تیز چلتا ہوا واشروم کی طرف پڑی دوسری گیند اٹھانے چل دیا جیسے ہی اس نے گیند اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا وہ بول خود پر خود آہستہ آہستہ واشروم کی طرف رینگنے لگی آفتاب خوف صدا نظروں سے گیند کو دیکھنے لگا واشروم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اچانک گیند ایک جمپ لگا کر ہوا میں مولک ہو گئی دیوار پر بیٹھا ہوا شبیر درہ ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا آفتاب کیند کو دفع کرو جلدی سے واپس آ جاؤ شبیر نے پریشانی سے کہا ہم سب بچے باہر کھڑے حیرت سے یہ سن رہے تھے لیکن آفتاب اب واشروم کے دروازے کی طرف دیکھے جا رہا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو سامنے والے گھر کے احمد انکل اور کچھ اور لوگ بھی وہاں آ چکے تھے ازر چچا نے انہیں سارا ماجرہ کہہ سنایا سب ہی پریشان تھے آفتاب تم واپس کیوں نہیں آ رہے تم میری بات کیوں نہیں سن رہے اب کی بار شبیر نے غصے سے کہا مگر اگلا منظر کافی حیران کن تھا آفتاب کے جسم کو ایک جھٹکہ لگا اور وہ واشروم کی طرف کسی روبوٹ کی طرح چل دیا آفتاب رکو واپس آؤ شبیر نے چلاتے ہوئے کہا ازر چچا بھی جلدی سے دیوار پر چڑے مگر تب تک آفتاب واشروم کے اندر چلا گیا تھا جیسے ہی وہ اندر گیا واشروم کا دروازہ ایک خوفناک دھماکے سے بند ہو گیا جس سے ہم سب بری طرح ڈر گئے تھے آفتاب باہر آؤ آفتاب پتر ازر چچا اور شبیر دونوں زور زور سے آفتاب کو آوازیں دے رہے تھے شبیر بھائی مجھے بچالو واشروم سے آفتاب کی خوف سدہ سی آواز سنائی تھی ہم سب لڑکیاں باہر کھڑی بری طرح سہمی ہوئی تھی کہ اچانک آفتاب بھائی کی زوردار بھیانک چیخ نے ہم سب کو ڈرا دیا مجھے تو چھوڑ دو مجھے چھوڑو آفتاب کے چلانے کی آواز تیز ہو گئی تھی شبیر بھائی نے بھی مکان کے اندر چھلانگ لگا دی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ دھردڑانے لگا دفتن ایک اور بھیانک چیخ کونجی جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہو شبیر بھائی پاگلوں کی طرح دروازہ کھٹ کھٹا رہے تھے اور اندر کو دھکا لگا رہے تھے جبکہ ازا چچا اس اب دیکھ کر ہماری طرف چلانگ لگاتے ہی اٹھے اور پاس کھڑے پریشان لوگوں کو جو آوازیں سن کر مزید اکٹھے ہو چکے تھے ان کو دیکھتے ہوئے بولے میں امام مسجد کو لینے جا رہا ہوں کچھ غلط ہو گیا ہے یہ کہتے ہوئے وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑے ہم سب نے رونا شروع کر دیا کیونکہ اب اندر سے شبیر بھائی کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی تھی ازا چچا ہمارے ابو کے ہمراہ دوڑتے ہوئے ہماری طرف آتے ہوئے نظر آئے امام مسجد نے آتے ہی کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونکا اور پھر ازا چچا ابو اور پاس کھڑے احمد انکل اور ایک اور شخص پر باری باری کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور تالہ توڑنے کا کہا تھوڑی دیر بعد تالہ ٹوٹ چکا تھا امام مسجد نے جن جن پر پڑھ کر پھونکا تھا ان کے علاوہ سب کو اندر جانے سے منع کر دیا سب سے پہلے امام مسجد اور پھر باقی چار لوگ بھی ہمارے ابو سمیت اندر داخل ہوئے لیکن اندر داخل ہوتے ہی سب کے احسان خطا ہو گئے ان کے دروازے کے پاس شبیر بھائی بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور دروازے کے نیچے سے خون کی ایک چھوٹی سی ندی بے رہی تھی جو کہ باہر پھیلتی جا رہی تھی اوہ میرے خدایہ امام صاحب نے دیکھتے ہی پریشانی سے کہا شبیر آفتاب میرے بچے چچا نے درد بھرے لہچے میں کہا ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں امام مسجد پھر سے موں میں کچھ پڑھنے لگے سب ہی ڈر چکے تھے جب امام صاحب نے شبیر کو سیدھا کیا نبس دیکھی تو چل رہی تھی بے ہوش در کی وجہ سے ہوا ہے امام صاحب نے احمد انکل کو اشارہ کیا تو وہ شبیر کو اٹھا کر باہر لے گئے ہم نے شبیر کو دیکھا وہ بے ہوش تھا ہم سب رونے لگے احمد انکل نے کہا بچوں تم بھی آؤ ساتھ مگر ہم آفتاب بھائی کو لے کر جانا چاہتے تھے اس لئے ہم نے انکار کر دیا امام صاحب احمد انکل کے جاتے ہی واش روم کے دروازے کی طرف متوجہ ہوئے امام صاحب نے پھر سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تقریبا پانچ سیکنڈ تک پڑھنے کے بعد جیسے ہی دروازے پر پھونک ماری وہ دروازہ ایک چھٹکے سے کھل گیا دروازہ کھلتے ہی امام مسجد اندر لکے چچا بھی ان کے پیچھے ہو لیے اندر کا منظر بڑا ہی دلدوز تھا واش روم میں افتاب بھائی اندے موں گرے ہوئے تھے اور ان کے ادگرد بے تہاشا خون بکھرا ہوا تھا جیسے ہی انہیں سیدھا کیا تو چچا جان کی حالت غیر ہو گئی تھی افتاب کے این دل کے مقام پر ایک تین ہاتھ لمبا خنجر پیوس تھا اور آنکھیں بھی غائب تھی اس کے ہونٹ بھی کٹے ہوئے تھے چچا جان ہچکیوں سے رو رہے تھے امام مسجد نے کچھ قرآنی آیات پڑھی اور خنجر پر پھونک ماری اور پھر آنکھیں بند کر کے کافی زور لگا کر خنجر کو باہر نکالا وہ خنجر بے حد تیز اور چمکتار تھا امام مسجد صاحب نے خنجر کو وہی پر پھینک دیا اور افتاب کو اٹھا کر ایک اور شخص کے حوالے کیا اور جلدی سے اس مکان سے باہر نکل آئے ایک آدمی چچا کو سنبھالے ہوئے تھا امام مسجد نے باہر نکل کر پھر سے کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونک ماری تو پورا واش روم لرز اٹھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور پھر ایک بہت ہی بھیانک چیخ سنائی دی اور واش روم کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا تھا جیسے ہی افتاب کو باہر لائے گیا ہم سب کی چیخیں نکل گئیں گھر میں کوہرام مچ گیا شبیر کے گلے میں قرآنی آیات کا تعویز تھا جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہا اور وہ صرف خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا بہت غمگین تھے اس مکان کو امام صاحب نے ایک حسار میں قید کر دیا اور اس کے اردگرد دیوار چنوا دی جس کی وجہ سے کوئی اندر نہیں جا سکتا آج اس واقعے کو بیتے ہوئے سات سال گزر چکے ہیں ہم ان کے پچھڑنے پر آج بھی غمگین ہیں اب بھی کبھی کبھی اس مکان سے کہکہوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں کبھی پتنگ بھی اڑتے نظر آتے ہیں تو کبھی بلی یا کتے کے رونے کی آوازیں آتی ہیں سب کو یقین ہو چکا تھا کہ واقعی وہاں جنات ہیں کاش کے افتاب بھی یہ بات سمجھ جاتا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں